اسلام علیکم یہ ہے بیٹی جس کو کہتے ہیں حبا کی بیٹی یہ ہے بیٹی جس کو کہتے ہیں حبا کی بیٹی اور بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے ہاں چھویں معاشرہ کدھر چلا گیا ستائیسویں شب کو ایک بچی نیوبان ایک خاتون میرے ہاتھوں میں دے گئی دو دن پہلے ایک بچی جسے باجی نے تشدد کا نشانہ بنایا گنجا کر دیا ٹوٹی چپلوں میں گھر سے نکال دیا سڑک پہ بیٹھی رہی کسی اللہ کے نیک بندے نے مجھے بتایا حملے ہیں آج سب سے دردناک سب سے دردناک آج ایک ماہ اور سگی ماہ اس بچی کو چھوڑ گئی اتنا معاشرے نے مجبور کر دیا اس کو ایک ماہ وہ ماہ جس نے لف میریج کی چاہو جا کر کے پوچھو مفتیوں سے مولاناوں سے پوچھو کیا لف میریج ناجائز ہے دین تو بولتا ہی ہے چاہو کسی اچھے قاضی سے پوچھو کیا تم نکاح پڑھاؤ گا اگر لڑکی منہ کر دے کیا تم نکاح پڑھاؤ گا اگر لڑکا منہ کر دے اگر ماں باپ کے ہاں کر دو اور وہ منہ کر دے کیا وہ نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلے بتاؤں شادی تو ہوتی لف میریج ہے پسند جسے کہتے ہیں پسند کی شادی نانا نے اس لئے گھر سے نکال دیا کیونکہ اس بچی کی ماں بیوہ ہو گئی اور یہ یتیم ہو گئی ہمارا دین ہمیں یتیموں اور بیوہوں کے لئے کتنا کچھ شکاعت آیا اور ہم کدھر کھڑے ہو گئے اس معاشرے میں میں نے بہت کہا اس بچی کو میں بلے بیٹا لے جا میں اس کا خرچہ دوں گا میں بلے بیٹا لے جا اس کا جو جو الگ ہو جا بلے کہنے لگی گھر والے الگ بھی نہیں ہونے دیتے کہا جی معاشرہ کدھر جا رہا ہے بچیوں کو اپنے پچادیں کدھر ہے کرولہ نہیں آئے گا بابا نہیں پہلے گی تباہی نہیں پہلے گی تو کیا رحمتیں پہلیں گے سارے دن جرم کر کے گناہ کر کے جا کے سجدے میں گر کے اللہ سے رحمتیں مانتے میرے خیال ہے یہ اس وقت ویڈیو کرنے کا صرف مقصد یہ ایک دو منٹ کے لیے کہہ رہا ہوں اس کو شیئر کر لیجئے گا پہنچا دیجئے گا لوگوں تک کے احساس پیدا کرے نانا میں نہیں تو نانی میں ہو نانی میں نہیں تو مامو چاچا میں احساس ہو کسی میں احساس ضرور ہونا چاہیے اور اگر کسی میں بھی احساس نہیں گے تو یہ شلٹروں تچت نہ تھے میری بچیاں شلٹر کی کہتے تھے یہ جنت ہے یعنی ہمیشہ ان کو دھوکہ نہیں یہ جنت نہیں ہے یہ قید ہے لیکن جب ایسی معصوم آتی ہے نا خدا کی قسم لگتا ہے ایک جنت ہے ہم نہ کدھر جائیں گے تحفظ دے اپنے گھر کی بچیوں کو دوسرے گھر کی بچیوں اور شکریہ سمجھ آجائے شیئر کیجئے گا شیئر نہ کرے تو اپنے درے احساس ضرور کیجئے گا بہت ساتھ احساس کیجئے گا شکریہ